آسات اوڈی نویسی کے ہاتھوں ٹی او ڈی بلو جی اپ کی ڈیری دوہ ساتیس کا رسم اجرا صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و حیدرباد رکن پارلمنٹ بارسٹر آسات اوڈی نویسی نے ریاست اردو صحافیوں کو درپیش مسائل کی حل کیلی حکومتی سطح پر نمائندگی کے ذریعے ممکنہ طور پر تمام ذریعہ التوہ مسائل کی اکسوئی کو یقینی بنانے کرتا ہے خون آج ہیدرباد میں تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کے سال تون ساتیس کے ڈیری کے رسم اجرا کے موقع پر دیا اس موقع پر تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کے صدر ایم اے ماجید جنرل سیکریٹی سیدہ غوث محیوتین نیب صدر حبیب علل جیلانی سیدہ ازمت علی شاہ خازن ایم اے محسین ایڈوائزر شہابتین حاشمی جوائنٹ سیکریٹی ایم اے ماجید نظام آباد حیدربا یونیٹ صدر محمد آصف علی ایگزیکیٹیف ممبرس محمد فارو قلی ساجدہ بریکم آئیشہ بطل اور دیکر ارکان موجود تھے اس تقریب میں ٹی یو ڈیبلو جی ایف کی جانب سے ریاست کی اردو صحافیوں کو درپیش مسائل پر مبنی ممورینڈم صدر مجلس اصدودین اویسی کے حوالے کیا گیا جس میں ایکریڈیشن کمیٹی میں اردو صحافیوں کے اندراج جی ایچ ایم سی حدود کے اردو صحافیوں کے لئے ڈبل بیٹروم اور حکومت سے دیگر مراد کے لئے نمائنگی کرنے کی درخواست کی گئی جس پر صدر مجلس اصدودین اویسی نے مضبط ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ممکنہ اختماعات حکومت سے نمائنگی کا تیخ ہو دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے ریاست کی اردو صحافیوں کی تربیت ترخی اور ان کے مسائل کے حل کے لئے تلنگانہ اوڈو ورکنگ جنرلس فیڈریشن کے ذمہ داران کی جدوجہد اور کاوشوں کی ستائش کی